میں بطور صدر عوامی نیشنل پارٹی جو ایک دو دن پہلے پختنخواہ میں انڈرم گورنمنٹ میں جو فیصلے ہوئے ہیں میں خیر مقدم کرتا ہوں الحمدللہ پوری دنیا کو واضح ہے نہ ہم وزارتوں کے بھوکے ہیں نہ ہم کرسیوں کے لالچ رکھتے ہیں ہمیں اس کے کوئی پرواہ نہیں میں ویلکم کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمارے صوبے کو اس رجیم میں جی ایو آئی کے حوالے کیا ہوا تھا اور جی ایو آئی نے پھر پی ٹی آئی کا کرتا درتا بھی بخش دی پھر میں ابھی اس وقت اس ٹیج سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دو متنازترین لوگ اب بیٹھ گئے ہیں یہ بھی اب جانے چاہئے گا متنازترین بندہ پشاور کا جو ہے جس کے میں باقی کردار کی باتیں مزید نہیں کروں گا کردار اب لوگوں کے سامنے ہے لیکن اس متنازترین بندے کو گھر جانا چاہئے اس کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیر الیکشن کا ہونا نامم اس کے ساتھ ساتھ انٹرم سی ایم آزم خان وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ اور ایک نظریہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے آج آن ریکارڈ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا اپنا بتیجہ جی ایو آئی کا امیدوار ہے وہ چار ستہ میں ذاتی انٹرسٹ رکھتا ہے لہٰذا میرے خیال میں جو بھی آئینی راستہ نکالنا ہے وہ نکالے لیکن جس طرح کابینہ مصطفی ہوئی ہے اسی طرح اس گورنر اور اس وزیر علیہ کو بھی مصطفی ہونا چاہیے میں مانتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں یہ انہوں نے بھی بتا دیا آج کے فیصلے سے کہ باپ والے سیاسی نہیں ہیں آج کے فیصلے سے اگر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم غیر سیاسی لوگ لا رہے ہیں تو ریاست پاکستان کے باپ نے خود فیصلہ کر دیا کہ باپ والے سیاسی نہیں ہیں لیکن یہ پھر کیا طریقہ ہے کہ ایک جگہ غیر سیاسی تو دوسری جگہ باپ والے آکے ایک سٹنگ سینیٹر کو منگوا کے وزیر اعظم بنانا پاکستان کو کیا پہنگا ہم مانتے ہیں یہ ملک آپ کا تا یہ وطن تمہارا ہے ہم ہے خام خائز میں یہ ہمیں پتا ہے لیکن خدارہ ایسے فیصلے کریں کہ کم سے کم عوام کا اعتماد ان فیصلوں کے ہو عوامی ریشنل پارٹی آن ریکارڈ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وقت کے اندر اندر کوئی بھی بہانہ بنائے بغیر فوری طور پہ عام انتخابات کرائے جائیں مجھے